ایک تو عید بقید آنے والی ہے کچھ اس کے وجوب کی قربانی کے وجوب کی شرائط پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ کوئسنز لے جائیں گے دیکھیں قربانی کے تین دن آتے ہیں تو ویسے تو فقہ نے فرمایا کہ ان تین دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے ہیں جیسے مثلا آپ کو اندازہ کہ ایک ہفتے پہلے لے آتے یا تین دن پہلے لے آتے تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجئے گا گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحہ کی قربانی کرنا واجب ہوگا ہمارے عمونی طور پر یہ دیکھا ہی نہیں جاتا بس ابباجان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کے قربانی اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے امی کی طرف سے ہوگی پھر وہ نہیں کریں گی تو دادی جان کی طرف سے ہوگی اسی طرح بعض لوگ questions کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلی قربانی کرنی چاہیے اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں پہلی بات یاد رکھئے گا کہ جس میں قربانی کے شرائط ہیں اس پہ قربانی واجب ہے اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کے شرائط جمع ہو والد میں نہیں تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی والدہ پر ہوگی اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں والدہ بھابی بھائی بچے بہنیں جو بالغ ہیں ایک ایک گھر میں دس دس قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس لئے جس پر قربانی واجب ہے اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنے طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا پھر یہ نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا آپ گناہ گار ہوں گے ہاں اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو دو جانور لے کر آئے یا دو گائے کے حصے لے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منصوب کر کے کرے لیکن بہرحال جس میں قربانی کے شرائط جمع ہیں اس پر قربانی واجب ہے اب وہ شرائط کیا ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا کافر پر نہیں ہوتی آقل اور بالغ ہونا پاگل مجنون اور نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے تیسرا مقیم ہونا یعنی انسان مسافر نہ ہو مسافر سے مراد جو شرعی مسافت ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے جیسی شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم پندرہ دن قیام کی نیت نہ کر لیں یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو وطن اصلی کہتے ہیں جسے مثال کے طور پر جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے ماباپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے کم از کم وہ آپ کا وطن اصلی ہے جس سے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر دو دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں تو وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا وہ وطن اصلی ہوتا ہے اور تیسرا کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں موجود ہیں تو پھر آپ جس سے دوسرے سٹی میں چلے گا جیسے اپنے اس شہر میں آئیں گے جہاں آپ نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی ادھر ہونی چاہیے اس شہر میں تو آپ مقیم خود بخود ہو جائیں گے چاہے دو دن کے لیے گئے ہوں لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کم از کم پندرہ دن کے نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے ورنہ مسافر رہیں گے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے مقیم پر واجب ہوتی ہے اور چوتھا یہ اچھی طرح زہر میں رکھئے گا کہ قربانی کے تین دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور وہ آپ کی ضرورت سے یا حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو تو آپ کے قربانی واجب ہوگی یعنی یہ قربانی کا نصاب ہے بس اتنا اگر امانٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضرورت زندگی سے زائد ہونا چاہیے ضرورت زندگی میں کون سا ہوگا اسے اگر فرض کر لیں آپ کو سیلری ملی تو راشن لینا ہے بچوں کے فی پے کرنی ہے اور چیزیں ہیں یا گھر کے جو ضرورت زندگی کا سامان ہوتا ہے جیسے آپ کے کپڑے ہیں آپ کے جوتے اور اگر آپ نے اسی لگائے وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے آپ کا فریج واشنگ مشین برتن وغیرہ یہ سب حاجت اصلیہ میں آتے ہیں اسی طرح آپ کا ذاتی مکان یہ حاجت اصلیہ میں ہے اس سے فال تو کوئی بھی سامان ہو کہ جو آپ نے مطلب جو آپ کی ضرورت زندگی سے زائد ہے یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے تو وہ اس پہ قربانی واجب ہوگی لہذا آپ کو دیکھنا یہ ہوگا مثال کے طور پر اگر کسی بہن کے پاس ایک طولہ سونا ہے تو یہ خیلن ساڑھے باونت طولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی یہ زکاة کے نصاب کو نہ دیکھئے گا اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کا مال ایسا ہو جو حاجہ تیسلے سے زائد ہو اور اس کی مالیت ساڑھے باونت طولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے لہذا یہاں تک فقہ نے لکھا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پر چڑھایا ہوا ہے تو وہ تو آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس مکان کی بھی مالیت کا حساب ہوگا قربانی واجب اسی طریقے سے اگر آپ کا ذاتی مکان آپ رہ رہے ہیں اس میں چھے کمرے ہیں چار یوز ہوتے ہیں دو کمرے بلکل بند پڑے ہوئے ہیں ان دو کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کے وہ کپڑے جو آپ پہنتے نہیں چھوڑ دیئے ہیں جیسے بہنوں کے شادی کے ہوتے ہیں ایک صرف شادی کے ٹائم میں پہنا جاتا ہے پھر ایسی فالتو پڑا ہوا ہے اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا یعنی جو بھی حاجہ تیسلے سے زائد حساب ہوگا اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوئے آپ نے اس کی مالیت کا بھی حساب ہے تو خلاص اکلام یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ یوں کریں جتنا آپ کا سونا ہے اس کی قیمت نکلوالیں چاندی کی قیمت نکلوائیں جتنا کیش روپیہ پڑا ہے وہ بھی پرائز بانڈ ہوں شیئرز ہوں سیونگ سرٹیفکیٹس آپ نے لے کر رکھیں ان سب کی قیمت اس میں ایڈ کر لیں اس کے علاوہ آپ نے اگر بی سی دی ہے ابھی نکلی نہیں وہ آپ کا قرض ہے سمجھ لیں اسے بھی ایڈ کریں کسی کو ویسی قرض دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور اس کا ٹوٹل نکال لیں ٹوٹل نکال لیں کے بعد پھر ہی آپ یہ ضرور دیکھئے گا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسا پیسہ ہے جو مجھے فوری طور پر گھر میں خرچ کرنا ہو یا پورے مہینے میں جیسے بجٹ کا ہوتا ہے آپ یوٹریٹی بلز کے لیے اور راشن وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں اسے اس میں سے مائنس کر دیں اس کے علاوہ ہر وہ قرضہ جو اس منت میں آپ کو فوری طور پیدا کرنا ہے جسے کوئی انسٹالمنٹ دینی ہیں آپ نے یا کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے ایسا کوئی قرضہ جس کی کوئی میاد وغیرہ مقرر نہ ہو اس سب کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں اب جو باقی بچے دیکھیں اگر وہ ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے آپ کے قربانی واجب ہے ورنہ نہیں ہے اسی طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو ایڈ کیا قرض باہر نکالا آپ نے کوئی مکان کے رائے پر دیا ہوا ہے دکان کے رائے پر دی ہوئی ہے یا آپ دکان چلاتے ہیں وہ دکان آپ کی حاجتی اصلے سے زائد کے لائے گی اس کی قیمت ایڈ کریں گے تو قربانی بن جائے گی اس طریقے سے ہر گھر کا فرد قربانی کا حساب کریں اچھا جب اس قسم کی مسائل لوگ سنتے ہیں چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا پتہ نہیں کہاں سے مسائل نکال کر لے آئے تو ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا اگر آپ ایک ایسے محول میں رہے کہ جہاں آپ کو کسی نے یہ مسئلے نہیں بتائے تو وہ بتانا نہ بتانا وہ چھوڑ دیجئے ہمارا کام تھا ان مسائل کو سیکھنا اگر ہم ایسے محول میں تھے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا یا ہم نے علماء سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں رکھا یا ہم کوئی دینی پروگرام ہی نہیں دیکھتے ہیں ہمارا ریمورٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے ہر قسم کا سپورٹس کا چینل فلم کا چینل دیگر چینل چلتے ہیں لیکن جب دینی چینل آتے ہیں تو ہم ان پروگرامز کو نہیں دیکھتے تو اس میں کسی کا قصور نہیں یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور لاعلمی کی وجہ سے کوئی ایسی کتا ہی ہوئی ہے تو آپ قابل غریف تھے بروز یہ قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا تو مجھے تو ایسے سے لوگ ملے ہیں کہ جب اس قسم کے آپ نے مسائل بیان کیے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مفتی صاحب ہم تو اس کا مطلب ہے بیس بیس سال سے قربانی بن رہی تھی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو بھئی نہیں پتا تھا تو کریں تو لہٰذا اگر کسی کی پچھلی قربانیاں رہتی تھی تو یا جسے پتا تھا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے نہیں کر سکے یا لاعلمی کہ ہمیں مسئلہ ہی پتا نہیں تھا ایسے افراد اب قربانی کی جگہ قربانی نہیں کر سکتے وہ نکل گئی اب ایک قربانی کی قیمت صدقہ کر دیں یا تو بکری کے قیمت کر دیں بکرے کی یا پھر ایک کم از کم ایک گائے کا حصہ جو موتدل قسم کا ہو یوں نہیں کہ چار پانچ ہزار آپ نے خرچ کر دی ہے بے وہ چار پانچ ہزار میں سات چوک اٹھائیس اٹھائیس ہزار کی گائے کیسی آئے گی سات حصے ہو سکتے ہیں تو کیسی گائے آئے گی اچھی تھوڑی سے درمیانے درجے کی گائے کا حساب کریں اور اس کو آپ یعنی جتنے رہتی ہیں کہ دس قربانیاں ہیں تو اگر آپ سات حصے ایک گائے کے اور تین ہصے اور گائے کے اندر ملالیں تو دس حصے ہو گئے اتنے آپ کو رقم صدقہ کرنی ہوگی فوری طور پر کر سکتے ہیں بیسٹ ہے ورنہ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو بارال اس دفعہ کی قربانی واجب ہے وہ پہلے کریں اور پیچھے والی قربانی کے تھوڑے تھوڑے سال و سال خرچ کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کا حساب کتاب پورا ہو اور آپ آخرت کی گریف سے محفوظ رہ سکیں اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق ادھا فرمائے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رزوی ایڈوکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں شکریہ